بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز بیلکم بیک ٹو اسنینڈ کی کچن آج تو ہم آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی رسپی لے کر آئے ہیں بچے تو آپ اس کو دے کر واہ واہ کر اٹھیں گے کہ یہ کیا کمال کر دیا ہے ممہ نے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑا فیمس قسم کا یہ ٹورنیڈو یہ سپائرل یہ پوٹیٹو کا بنتا ہے بڑے اسی طریقے سے آپ نے ہر سٹیپ کو فولو کرنا ہے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی انڈ تک دیکھنی ہے چینل کو لائکن سبسکرائب کرنا ہے تو لیجئے رسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں چاہیے آلو آلو نہ زیادہ موٹے ہوں نہ زیادہ بڑے ہوں نارمل سائز کی ہوں اور پتلے ہوں ٹھیک ہے لمبے لمبے ہوں لے لیے ہیں میں نے ان کو پانی میں بگو کر رکھا ہے پندرہ بیس منٹ تاکہ نرم ہو جائیں سکیور یا یہ کباب سٹکس میں نے لیے ہیں یہ دیکھیں نارمل سائے ہیں یہ پود بڑے نہیں ہیں پتلے پتلے ہیں اور ان کو میں نے ہلکے سے نیم گرم پانی میں رکھا ہے پندرہ سے بیس منٹ اور درمیان میں سینٹر میں میں نے یہ سکیور رکھ کے تو اس کو میں نے سامنے سے انکال دیا ہے سامنے ہاتھ بلکل نہیں رکھنا تاکہ لگنا چاہے یہ آرام سے کام کرنا ہے بلکل یہ آرام سے یہ ڈل جاتی ہے بلکل سینٹر میں ڈالنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں بڑا آہستہ حصہ پلیٹ کے اوپر رکھنا ہے اور اس طرح سے اس کو کارنا سٹارٹ کرنا ہے چھوڑی آپ نے چھوٹے سائز کی لینی ہے اور تیز لینی ہے یعنی نئی لینی ہے اور تھوڑا سارا اینگل رکھ کہ اس کو آپ کارتے جائیں پہلی دفعہ صحیح نہیں بنے گا لیکن دوسری دفعہ انشاءاللہ آپ لوگ صحیح بنا لیں گے یہ بہت جلدی سے بان جاتا ہے جب پریکٹس ہو جائے بس یہ آہستہ تا آپ لوگ نے ایسے کارتنا ہے میں نے اس لئے آہستہ ایسا کارت رہی ہوں اس طرح کارتے جانا ہے آلو کو گھماتے جانا ہے اور چھوڑی کو اینگل پر رکھ کے کارتے جانا ہے اس طرح یہ بہت اکوشی کرنی ہے تو اسمال جو ہیں وہ باری کٹیں یہ آلو جو ہے نا تو یہ بہت ایزی طریقے سے کٹ جاتا ہے اور بہت ہی مزاتا ہے ان کو کھا کر بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور بزار سے زیادہ اچھے بنتے ہیں کیونکہ گھر کا مٹیریل اسمال ہوتا ہے ڈرائی ضرور آپ لوگ نے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریس پر پسند آئے گی اینڈ پہ آکے آپ لوگ نے بڑی نرم ہاتھوں چیز کو گولگل اوپر اوپر کرنا ہے زور زیادہ نہیں لگانا کہ یہ ٹوڑ جائیں یہ خودی تھوڑ سا نرم ہو جاتا ہے اوپر اور پھر ان کو سیپریٹ کار لینا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کوئی چیز استعمال نہیں کی کوئی ایسی بزار والی مشین استعمال نہیں کی آپ کے سامنے اس کو میں نے کٹا ہے اور دیکھیں بڑی ایزی طریقے سے یہ ریڈی ہو گئے ہیں ان کو تھوڑ سا سیپریٹ کر دینا ہے تاکہ جھوڑے نہ رہے ہیں اب میل انگریڈنٹس یہ ہے کہ ایک کپ آپ لوگوں نے جو ہے میتہ لیا ہے وان ٹی سپون اس میں وائٹ پیپر ڈالیا ہے وان فور ٹی سپون اس میں ویکنگ سوڈا ڈالا ہے وان ٹی سپون اس میں چیکن پاورڈ ڈالا ہے وان فور ٹی سپون اس میں یلو کلر ڈالا ہے وان ٹی سپون اس میں سالٹ ڈالا ہے آپ لوگ نے اور وان ٹی سپون اس میں میں نے اوریگانو ڈالا ہے اور وان ٹیبل سپون اس میں میں نے گھی یا آئل ڈالا ہے بہت ہی ان کا اچھا جو ہے مکشر تیار ہوگا اور بہت اچھا جو ہے آپ لوگ کی یہ جو کوٹنگ کتنی پیاری سے کلر بڑا پیار آئے گا پانی تھوڑا 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 ڈالتے جانا ہے اور اس کو بناتے جانا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی اچھا سا یہ جو ہے اس کی کوٹنگ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمپ نہ رہے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر سپون سے اس کو اوپر لگاتے جانا ہے کوٹنگ کر لینے ہے اس کی بہت ہی ٹیسٹری یہ بنتا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے ایک دفعہ آپ نے ضرور بنانا آپ خود احران رہ جائیں گے کہ یہ تو بزار سے بھی زیادہ ٹیسٹری ہے سائٹ پہ میں نے آئیڈ رکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لئے اچھا گرم آئیڈ کرنا ہے لیکن جب اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے یہ اچھا گرم ہو گیا تھا اب میں نے اس کی میڈی مانچ کر دی ہے بہت ہی ٹیسٹری بنے گا جیسے یہ گولڈن ہو جائیں گے میں ان کو جو ہے ڈیش آؤٹ کھا لوں گی بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹری بنتا ہے اب میں نے اس کے اوپر جو ڈالنے ہیں سپائسی تو یہ ہے اندر بھی ڈالنے ہیں چارٹ مسالہ چھڑکے اس کے اوپر بہت ہی کریسپی ہے لک پتاری ہوگی آپ کو اس کے علاوہ مائنی اور کیچپ جو ہے وہ اوپر میں لگاؤں گی اور بہت ہی اس کا جو مزے کا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی ٹیسٹری بہت ہی مزیدار سپائرل آپ کا گھر میں ریڈی ہے ایک آلو سے صرف یہ تیار ہو جاتا ہے بہت ہی کرنچی ہے کھا کے بنا کے ایک دفعہ ضرور دیکھنا ہے کمینٹس میں بتانا ہے کہ ریسپی کیسی بنی پھر اس قسم کی مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ